ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج تھا دوسرا دن فائے کے جو ٹیسٹ چل رہے ہیں آج دوسرا دن تھا کل جو تیرہ تاریخ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں پی ڈی ایف میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا چکے ہیں جو لوگ ہمارے پی ڈی ایف کورس کو خرید رہے ہیں ٹو ہنڈرڈ روپیز پیے کر کے ان کو پورس بھی پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور ڈیلی بیسٹ پر جو بھی کورسٹن اپیر ہو رہے ہیں ان کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ فری میں استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ویڈیو کے ذریعے جو ہے یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہم اپنا لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں جو بھی کورسٹن پر ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کی آنسر بھی آپ کے ساتھ پہنچا رہے ہیں کل ہم نے تیرہ تاریخ میں جو بھی ہمیں کورسٹن موصول ہوئے تھے اس کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں تقریباً 38 کورسٹن سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آج ہے چودہ تاریخ اور اس حوالے سے جو کورسٹن ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا سیلیبس کس طرح سے آپ لوگوں کے کام آ رہا ہے کس طرح سے ہمارے کورسٹن جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اگزام میں آ رہے ہیں اور یہ وہی کورسٹن ہیں جس کی ہم نے تیاری کر چکے ہیں اورڈی ہمارے یوٹیوب پر لیکچرز جو ہیں آفیشل سیلیبس جو ایف آئی اے کا تھا وہ ہم نے آلموسٹ کور کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا کورسٹن جو آج آیا ہے تورات ریویڈ آن یہ ہم نے کورسٹن کور کیا ہے ریویڈ بکس کے اندر تو تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی پھر اس کے بعد پوچھا گیا ہے دیپیس پورٹ آف پاکستان تو دیپیس پورٹ آف پاکستان گوادر میں ہے اور ہم یہ پورٹس کے حوالے سے جو ہم نے یہ ٹاپک کور کیا تھا اس میں یہ کور کر چکے ہیں اس کے حوالے سے فرنڈلی ڈیزرٹ آف پاکستان کہتے ہیں تھرڈ ڈیزرٹ کو تھرڈ جو ہے ریسن کے علاقے میں موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ فرنڈلی ڈیزرٹ ہے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ فرنڈلی ڈیزرٹ ہے یہ بھی ہم ڈیزرٹ آف پاکستان میں کور کر چکے ہیں بڑے ڈیٹیل طریقے سے ایبن اس کی ہم نے جو لینٹ ہے وہ بھی وہاں پر شیئر کی تھی ٹھیک ہے ای نیشن ای نیشن اس بارن بک اس ریٹن بائی لویس سیفن نے یہ لکھی تھی بھمبور آرکیولوجیکل سائٹ is located in which province of پاکستان تو بھمبور ایک علاقہ ہے سن کی یہ آرکیولوجیکل جو سائٹ ہے یہ سن میں موجود ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ ہم نے آرکیولوجیکل سائٹس in پاکستان میں یہ کور کر چکے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے محمد بن اسماعیل wrote which book محمد بن اسماعیل نے صحیح بخاری لکھی تھی the most authentic book in احادیث شریف ٹھیک ہے اور اس میں بھی ہم نے جو books ہیں جو books compiled by the authors حدیث book compiled by the authors اس کو ہم نے ڈیٹیل میں کور کیا تھا تو محمد بن اسماعیل جو ہے انہوں نے صحیح بخاری لکھی تھی longest river of پاکستان کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں longest river of پاکستان is river indus ٹھیک ہے جس کی جو length ہے وہ تقریباً 3250 کلومیٹر ہے اور کہیں جگہ پر آتا ہے کہ 3300 کلومیٹر بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ microphone is an example of input device ٹھیک ہے جو ہم نے computer کا lecture کور کیا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کون کون سی input device ہیں اور input device کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیل میں ہم بتا چکے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے question number 9 ہے پاکستان stock exchange were merged with other stock exchanges in پاکستان تو جنوری 2016 کے اندر جو پاکستان کی stock exchange ہے جو main ہے اس کو merge کر دیا گیا تھا جس میں اسلامباد stock exchange تھی ٹھیک ہے پاکستان stock exchange ہے اور دیگر جو stock exchanges تھی ان کو merge کر دیا گیا تھا جنوری 2016 کے اندر ٹھیک ہے دسمہ question جو آیا ہے who did not took part in first round table conference تو ماتمہ داندی نے جو ہے پہلی round table conference کے اندر شرکت نہیں کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا round table conference کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں topic اپنا cover پر چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد بادشاہی mosque built in which year تو بادشاہی mosque جو ہے 1674 کے اندر بنی ہے ہم نے archaeological sites کے اندر بھی یہ پڑا تھا اس کے حوالے سے پڑا تھا تو 1674 میں بادشاہی mosque بنی ہے بادشاہی mosque کہاں ہیں بادشاہی mosque یہ لاہور کے اندر ہے تو جو additional information آپ کو بتاتا جا رہا ہوں یہ یاد رکھے گا میں بھی possibility ہے کہ جب آپ کا test ہے تو یہ question آپ کے پاس repeat ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد question number 12 ہے TCP stands for TCP stands for trading corporation of Pakistan یہ ایک trading corporation of Pakistan ہے جو بھی چیز ہم import کرتے ہیں جن جس کے through جو ہے وہ پاکستان میں circulate ہوتی ہے اس کو ہم trading corporation of Pakistan کہتے ہیں اور اس کا جو headquarters ہے وہ کراچی کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پوچھا گیا ہے وابدا stands for ٹھیک ہے abbreviation کے اندر ہم یہ کر چکے تھے ٹھیک ہے water and power development authorities کا افل فارم ہے ٹھیک ہے push number 14 ہے محمد mercy declared as Egypt first freely elected president in which year تو 2012 کے اندر جو mercy تھے محمد mercy تھے ان کو پہلا democratic جو ہے وہ صدر جو ہے ان کو بنایا گیا 2012 کے اندر Egypt کے اندر ٹھیک ہے question number 15 آپ دیکھیں گے manglah dem is world dash largest dem ٹھیک ہے ہم نے dems کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ تربیلا dem جو ہے وہ کون سے نمبر پہ ہے دنیا کا deepest dem کے حوالے سے دیکھا جائے تو manglah dem کا جو نمبر ہے دنیا کے اندر وہ 6th largest dem ہے دنیا کے اگر dems کی بات کی جائے تو manglah dem کا نمبر جو ہے وہ 6 تاتھ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ابریویشن پوچھا گیا ہے cpu stands for central processing unit پھر question number 17 آپ دیکھیں گے 5th president of Pakistan فضل الائی چودری ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ٹھیک ہے presidents of Pakistan کی ایک list ہم نے بنائی تھی ٹھیک ہے اس کو ہم cover کر چکے ہیں پھر question بعد آپ دیکھیں گے question number 19 ہے مشرف dismissed which prime minister of Pakistan during his marshal تو نواز شریف وہ تھے جب 1999 کے اندر 12 اکتوبر 1999 کے اندر مشرف نے marshal لگا کر نواز شریف کو dismiss کیا تھا ٹھیک ہے تاریخ یاد کر لیجئے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مشرف نے کب marshal نافس کیا تھا prime minister of Pakistan تو آئی آئی چندری گر جو تھے پاکستان کے short تیسٹ ان کا tenure تھا جنہوں نے short تیسٹ دن کے اندر مطلب اپنے prime minister وہ رہے تھے تقریباً 54 دن جو وہ prime minister of Pakistan رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے question number 21 total area of تھر ڈیزرٹ تو یہ میں آپ کو اٹھا چکا تھا تھر کو جب ہم نے ڈیزرٹ کو جو ہے completely elaborate کیا تھا completely اس کے حوالے سے lecture ہم نے deliver کیا تھا تو یہ بنتا ہے 2 لاکھ 88 254 kilometer square جو ہے اس کا area ہے تھر کا یہ یاد رکھئے گا خوشن گھوم کر بھی اسلامی کنٹریز میں بھی ہم discuss کر چکے ہیں life of prophet peace upon him میں بھی اس کو discuss کر چکے ہیں in which vzwa jews and infiddles of mecca fought against muslims یہ وہ battle تھی جہاں پر جو جو مکہ مکان تھے انہوں نے جنگ لڑی تھی تو battle of خیبر تھی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں led stands for اس کو ہم کر چکے ہیں ابریویشن کے اندر led stands for light emitting diode اس کو ہم بولتے ہیں پھر lcd stands for پوچھا گیا ہے آج کافی لوگوں کے batches کے اندر liquid crystal display ہم اس کو بولتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ٹونٹی سکھ پوچھا گیا ہے windows can be installed in which memory تو windows can be installed in permanent memory جب بھی آپ windows install کرتے ہیں تو وہ آپ ہارڈ disk کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے question number 27 c u stands for c u stands for its control unit یہ کل بھی آیا تھا question کافی candidates کے لئے اور آج بھی آیا ہے اور ہم اس کو deeply جو ہے thoroughly اس کو ہم discuss کر چکے ہیں term knowledge of computer جو ہم نے lecture جو ہے completely جو ہے youtube پر اس کو deliver کیا تھا واسا کے حوالے سے پوچھا گیا ہے واسا کا فل فرم کیا ہے اس کو بھی ہم abrivesion کے اندر کر چکے ہیں واسا stands for water and sanitation authority یہ سب چیزیں الحمدللہ کہ ہم یہ جو آج questions آئے ہیں کل بھی questions لگے ہیں تقریبا 65 to 70% وہ questions آئے ہیں exam میں جو ہم نے official syllabus میں قبر کی ہے ٹھیک تو یاد رکھے گا کہ ہمارا الحمدللہ YouTube channel ہے وہ successful گیا ہے لوگوں نے بڑی پڑھ لیجیے گا ٹھیک ہے اسی حوالے سے question number 31 ہے total area of thal desert تھک third desert کی حوالے سے بتا دیا تھا اب thal desert کے حوالے سے بھی انہوں نے area پوچھا ہے اور اس کو بھی ہم desert of Pakistan میں discuss کر چکے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں total area of Asia 44.58 million kilometer square اس کو بھی ہم جو word geography تھی اس میں ہم cover کر چکے ہیں پھر پوچھا گیا ہے civil superior service ہوتا ہے total GDP growth of Pakistan in 2021 around 1.50 percent ہے ٹھیک what was the what was Simon commission proposal it proposed the abolition of direction and establishment of representative government in the provinces ٹھیک ہے اس کے بعد question number 36 last vice raya of India کون تھے وہ mount baton تھے اس کو بھی ہم cover کر چکے ہیں what is تسمیہ to mention the name of Allah or to say Bismillah ٹھیک ہے کبھی بھی جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں تو اس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں which worship encourages Muslims to develop to help work تو کون سی وہ worship ہے جو مسلمانوں کو encourage کرتی ہے وہ ہے زکاة زکاة جب ہم دیتے ہیں تو ہم help کرتے ہیں غریب لوگوں کی اور یہ بھی worship کہلاتی ہے how many messengers of Allah تو ہم revealed books قرآن تو ہمارے چار messengers تھے جو تو ہمارے کتنے messengers ہوئے چار ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم نے revealed books کے اندر کمپلیٹلی اس کو thoroughly discuss کی ہے question number 40 دیکھیں گے پاکستان میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں تو پاکستان نہیں جیتا تھا تو ام حاکم ان کا نام تھا ان کے بیٹے کا ٹھیک ہے تین بیٹے تھے اب i don't know وہاں پر کون سے options آئے تھے ٹھیک ہے تو ان کے جو سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے تو ان کے بیٹے ان میں حاکم کا ہوتا ہے کس country نے سب سے پہلے اس کو develop کیا تھا تو چائنا نے اس کو سب سے پہلے develop مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اس کو کنفرم کر لیجے گ آپ گوگل کیجے گ تو آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے minimum size in ms word جب ms word میں آپ کوئی بھی paragraph لکھتے ہیں اور آپ فونٹ سائز دیکھتے ہیں تو سب سے چھوٹا فونٹ size وہاں پر کون سا available ہوتا ہے فارمولا start ms excel word میں نے آپ بتایا تھا excel کے اندر جب ہم نے شاٹ کیس تو اس equal to سے فارمولا جو ہوتا ہے excel کے اندر شروع ہوتا ہے ایسی سٹینڈ اور ایسی سٹینڈ اور بھی ہوتا ہے اور alternate current بھی ہوتا یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد رکھتی ہے paradise is under dache of mother جنت ہے کلیم اللہ is the title of حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو title ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے how many kinds of شرک ہیں جو آج repeat ہوا ہے question first president of all india muslim leagues اور آگا خان تھے ٹھیک ہے what is the literal meaning of احضاب the plans ٹھیک ہے قرآن کے اندر جب ہم نے ایک lecture کور کیا تھا اس میں بھی ہم یہ cover کر چکے ہیں حضرت عبدالللہ ان کا نام تھا فل فارم آف اے ڈی بی پی تو اس کا فل فارم ہے روحی ڈیزرٹ تو third ڈیزرٹ جو ہے وہ روحی ڈیزرٹ کلاتا ہے اور third ڈیزرٹ جو ہے وہ friendly ڈیزرٹ کلاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے length of Victoria lake پوچھا گیا ہے یہ 337 km ہے اگر miles میں پوچھا گیا ہو تو یہ 210 miles بنتا ہے area of Punjab ورڈ کپ جیتا تھا کس کی کیپٹنسی میں پوچھا جا سکتا ہے تو عمران خان کی کیپٹنسی میں ہم نے ورڈ کپ جیتا تھا پانچ ڈیکٹ جو ہے پاکستان سکواش کے اندر راج کرتا رہا اور یہ ہم کبر کر چکے ہیں سپورٹس پاکستان میں کمپلیٹلی اور بتایا بھی ہے کن پلیئرز نے راج کیا ہے تو ہمارا جو پورا سیلیبس ہے وہ to the point ہے اور الحمدلللہ ہمارے سارے questions جو ہیں اس میں لگے ہیں who owned whatsapp تو facebook نے whatsapp جو ہے میں نے آپ بتایا بھی تھا کل پر سو ہم نے ٹاپکس پر دسکس کیا تھا who owned snapchat even speggle and bobby murphy نے اس کو own کرتے ہیں how many people were in شملا deputation 35 لوگ تھے ہم اس کو discuss کر چکے ہیں پاکستان studies کے اندر جو topics تھے when did olympic was not played 1940 کے اندر جو ہے olympic نہیں کھیلا گیا تھا اس کی وجہ یہ سیکنڈ ورڈ وار جاری تھی ٹھیک فورت گورنر جنرل آف پاکستان واس اسکندر مرزا اور یہ پہلے صدر بھی رہے چکے ہیں تی بی سٹینڈ فور ان کمپیوٹر تو تیرابائٹ جو ہے کمپیوٹر کے اندر اس کو اس کا فل فارم ہے تیرابائٹ اور اگر میڈیسنز کے اندر پوچھا جائے تو محمد علی بھوگرا جی ہے زفر اللہ خان کے حوالے سے آج پوچھا گیا زفر اللہ خان پوچھا پاکستان 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 پہلی مارش اللہ پاکستان میں لگائی تھی اس کی پھل فارم کیا ہوتی ہے بی پوچھا گیا ہے سینئر سپری انڈ پولیس پوچھا گیا ہے پوچھا گیا گواردر گواردر گفت پوچھا 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 کیا تھا اور یہ ہم most repeated mcqs میں solve کر چکے ہیں الحمدللہ اتنے questions جو ہیں آج ہمارے جو ہیں وہ لگے ہیں اس exam کے اندر oldest capital of world is the Damascus DBMS کیا ہوتا ہے DBMS database management system ہوتا ہے when Pakistan became republic تو 1956 کے اندر پاکستان republic منہ اور 1956 کے اندر پاکستان نے اپنا پہلا آئین پایا ٹھیک ہے six تکبیر are in which prayer تو چھے تکبیرات ہوتی ہیں جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو امام بار بار آپ کو بتاتا ہے کہ اتنی دفعہ ہاتھ اٹھانے ہیں تو وہ واحد نماز ہوتی ہے جس میں تکبیرات جو ہیں وہ زائد ہوتی ہیں which is the temporary which is the ternary operator تو جاوا اسکرپ جو ہے اس کو ternary operator کہا جاتا ہے highest mountain in Pakistan is K2 اور دنیا کا سب سے جو highest mountain ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کون سا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے shortcut key of slide show and ppt تو یہ بھی ہم shortcut key میں کر چکے ہیں f5 جب دبائیں گے تو slide show شروع ہو جاتا ہے how many religious books are revealed to four religious books are revealed تو وہ کون کون سی ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ تورات زبور انجیل اور قرآن پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں sub tropical desert جو ہوتا ہے میں نے فرق بتایا تھا کہ sub tropical desert کون سے ہوتے ہیں tropical desert کون سے ہوتے ہیں tropical desert جو ہوتے ہیں وہ کون سے desert ہوتے ہیں جہاں پر برفباری ہوتی ہے اور sub tropical desert وہ ہوتے ہیں جہاں پر temperature high ہوتا ہے اور اس کو ہم hot desert بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے completely discuss کیا تھا during shimla who was prime minister of india تو indra ghandi جو ہے اس وقت prime minister تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے what are three tiers of local government local government کے three tiers کون سے ہیں union council کہلاتی ہے تحصیل council and district council جو local government ہے اس کے تین tiers ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں union council تحصیل council and district council who was the father of computer چارلس بیویت جو ہے وہ computer کے father کہلاتے ہیں محمد علی جنہ was a by profession was a liar ٹھیک ہے life of قائد عظم محمد علی جنہ بڑے ڈیٹیل میں ہم نے cover کیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ بڑے ہی questions وہاں سے آنے ہیں آنے والی batches کے اندر what is the national flower of Pakistan is jasmine which was the first state which exigured Pakistan جو جب پاکستان ازاد ہوا تو بہت زیادہ جو ہے ازاد ریاستیں تھی تو سب سے پہلے جو اس ریاستت نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تھا وہ بہول پور تھی ٹھیک ہے PML stands for پاکستان مسلم league which is world longest glacier یہ تو والتورو glacier is the world largest glacier یہ ہم glacier پاکستان جب mountains ہم نے discuss کیے تھے تو اس کے ساتھ ہم نے جو glaciers ہیں وہ بھی discuss کیے تھے ٹھیک ہے مسلم league was founded in 1906 in which city تو ڈھاکہ کے اندر یہ بنی تھی اور 30 دسمبر 1906 کو بنی تھی main cause fall of muslims تو main cause ہے muslims کے fall کا وہ ہے کیا ہے separation from islam یعنی ہم تعلیمان پھول گئے ہیں قرآن نے کیا کہا ہوا حدیث نے کیا ہوا لیکن ہم اس کی بالکل opposite چل رہے ہیں تو اس وجہ سے جو cause of fall of muslims ہیں وہ separation from islam ہے largest game in Pakistan اس تربیلہ ڈیم تو پاکستان کا جو سب سے largest game ہے وہ تربیلہ ڈیم ہے اور جو ہے یہ بھی ہم ڈیمز کے اندر ہم اس کو پڑ چکے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گی کہ میری speed کیوں زیادہ ہے میری speed اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ تقریباً ڈیٹس اور questions ہیں جو میں نے note کیے ہیں different sources سے تو یہ آپ کے سامنے شیئر کرنے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ٹھیک ہے angel appointed on rain is me kyle ٹھیک ہے duties of angel میں ہم نے اس کو بڑا detail سے اس کو جو ہے وہ cover کیا ہوا ہے تقویہ means کیا ہوتی ہے آپ بہت بار سنسے تقویہ اختیار کرنا چاہیے تقویہ اختیار کرنا چاہیے تو تقویہ کی دو meanings ہیں love for Allah and conscious and cognizant of God ٹھیک ہے loudspeaker کیا ہے loudspeaker ہمیں آواز دیتا ہے نا وائر نکلتی ہے آواز اندر تو نہیں جاتی تو loudspeaker جو ہے وہ output device ہے microphone کیا ہے input device ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا ہے question number 100 ہے ceasefire line converted into line of control ٹھیک ہے ceasefire line جو ہے 1948 میں جب پاکستان کی جنگ ہوئی تو جب ceasefire اس کو کہا گیا جب ceasefire ہوا معایدہ ہوا اب اس کو جو ہے convert کر دیا گیا 1972 کے اندر شملا جب ہماری شملا conference ہوئی تھی ٹھیک ہے 1972 کے اندر اندرہ گاندھی جب اس میں موجود تھی تو line of control ceasefire line کو convert کیا گیا تھا line of control کے اندر 1912 کے اندر ٹھیک ہے یہ آدھرکیہ کا largest ocean in the prime world تو pacific is the largest ocean in the world oceans پہ ہم نے completely video بنائی ہے کہ کون کون سے oceans ہیں ٹھیک ہے office for 5 years 5 سال جو ہے چیف منسٹر اپنی office میں رہتا ہے election کے بعد lda stands for کیا ہوتی ہے local development authority ہوتی ہے taiwan new name کیا ہے republic of china اس کو بولتے ہیں who was consider man of destiny ٹھیک ہے کون سے وہ شخص تھے جن کو man of destiny کہا جاتا ہے یہ بہت ہی مشہور کہ اس نے بہت بار exam میں آتا ہے neپولین بونا پڑھتے جو ہے یہ man of destiny تھے what is the mean by contagious zone اب contagious zone کون سا ہوتا ہے a zone contagious to a territorial sea of coastal state جو سمندر کے اندر جو ایک territorial state ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں a zone contiguous to a territorial sea of coastal state ٹھیک ہے olympic 2020 was held in tokyo japan تو japan کے اندر olympic 2020 میں نہیں ہو سکی تھی covid کی وجہ سے تو رہی olympic 2020 ہی لیکن occurred 2021 کے اندر tokyo کے اندر وہ ہوئی ہے ٹھیک OS stands for operating system ہوتا ہے computer کی terminology ہے printer is an output device ٹھیک ہے جب print ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو print ہمیں باہر کی طرف دیتا ہے پیج نکال کر دیکھتا ہے printer دیتا ہے تو جو بھی چیز ہمیں output result دیتا ہے اس کو output device کہا جاتا ہے gmail is a email service ھٹھیک ہے gmail جو ہے control plus u جب ہم دباتے ہیں to it is used for underline ھٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا ہے آپ nے ctrl b is used to bolt the word data can not be shared permanently in RAM RAM جو ہے وہ wide چیز ہے جہاں پر data permanently save نہیں ہوتا تو یہ topic ہم نے cover کیا تھا what is the difference between RAM and ROM ٹھیک ہے complete اور thoroughly اس کے حوالے سے جو اتنے بھی MCQs تے وہ ہم نے cover کی تھے ٹھیک ہے URL stands for universal resource locator abbreviation کے اندر ہم نے اس کو cover کیا ہے when did Nawaz شریف became prime minister of first time 1990 سے 1993 تک first time prime minister بنے تھے ٹھیک ہے اور ان کا جو سب سے زیادہ prime minister بننے والے جو شخص تھے نواز شریف تھے پورٹ جو ہے وہ کہا پر ہے یہ پورٹ پاکستان میں ہم کمپلیٹلی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تھٹا کے اندر یہ موجود ہے تو وہ ہے 385 دمبولہ کے اندر پاکستان نے بنایا تھا جس میں شاہد افریدی نے ایک شاندار سینچری سکور کی تھی ٹھیک ہے سلک یہ ترکی is not among سارک نیشن سارک نیشن کون سے ہیں سارک کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کو ڈسکس کر چکے اس کے اندر آٹھ نیشن موجود ہیں جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو گا جو پہلا مسلمان سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے پوچھا جائے گا جو ایتھکس ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا ہے کس چیز کا پاکستان نیشنل موٹو اس کو چومتا ہے اور حقیقتا یہ جو اس ٹون تھا یہ وائٹ کلر کا تھا لیکن اس کو مسلمان کے گناہوں نے اس کو بلیک کر دیا یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے تو لینڈ آف پروفٹ کہا جاتا ہے فلسطین کو اچھا تولیپور ٹوریس سپورٹ ہے آزاد جمعو کشمیر میں بہت فیمس جگہ ہے نیشنل لینگویج آزاد جمعو کشمیر ہے وہ اردو ہے اب یہاں پر لوگ جو ہے وہ کافی غلط جوابات دیتے ہیں لیکن پاکستان کی نیشنل لینگویج اور ارزاد جمعو کشمیر کی نیشنل لینگویج وہ ہے اردو ریونز اور ہورپا آر لوکیٹن سائیوال آر ایجی کے ایجی کے اندر دس ڈیسٹک ریمان بابا نیشنل پویٹ پشتو کے اندر گرافیکل ریپریزیمٹیشن پروگرام اس کارڈ فلو چارٹ بائی دفول چلاتے ہیں تو اس میں بائی دفول کتنی ورکشیٹ چلاتے ہیں وہ تین ہوتی ہیں لیکن ہم مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول پی دباتے ہیں جب جو ہمیں ایک پریو دکھا جاتا ہے پرنٹر کا تو بائی دفول وہ کون سا ہوتا ہے پورٹریٹ میں ہوتا ہے پورٹریٹ میں ہوتا ہے پورپوائنٹ کنٹینز دیزائن ٹیمپلیٹ جب بھی ہم پورپوائنٹ کھولتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دیزائن بھی ملتے ہیں اور ٹیمپلیٹ بھی ملتے ہیں بنے بنائے جس پر ہم اپنی سلائٹ بنا سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں ایڈیٹنگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے جب ہم میگا بنا رہے ہیں ایکسل کے اندر اس کی ریکارڈ یا کوئی بھی ایکسل بنا رہے ہیں تو ایفیشنٹ جو ہے ایفیشنٹ ایڈیٹ ہو سکتا ہے تو فارمولاز اور تو اینیتنگ ایلس تو وہ ہے سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ کو ہم ایکسل بھی کہتے ہیں یاد رکھئے گا سپریڈ شیٹ اور ایکسل جو ہے ایک ہی نیم ہے ایلٹرنیٹ یوز ہوتا ہے رنر رنر اپ پی ایسل فائی لاہور کلندر ٹھیک ہے لاہور کلندر یہاں پر سٹیٹمنٹ گیون ہوگی کہ روم کیا ہے تو روم نون ولیٹائل میموری ہے نہیں روم جو نون ولیٹائل میموری ہے اور آپ کی ریم جو ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان اس مار مار پاکستان نیشنل میمور ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ میں ملتے ہیں آپ پیمنٹ کرتے ہیں تب آپ کو فارمیٹ کوپی ریگ کے ساتھ ملتا ہے لیکن کافی سوف جو آپ کو فری آویلی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں فری وی ٹھیک ہے سینٹ آف پاکستان ہس ہنڈرڈ سیٹ یہ یاد رکھئے گا فارتہ کے الگ ہو جانے کے بعد چار سیٹ کم ہو گئی ٹھیک ہے اب جو سینٹ آف پاکستان کی سیٹ ہیں وہ ون ہنڈرڈ ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو ارث کی جو کمپوزیشن ہے ارث جس ٹی سے بنی ہے اس میں جو کتنا کردار ہے تو وہ 8.2 3 پرسنٹ ہے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو آج جو ریپیٹ ہوئے ہیں آج جو بیچ میں ریپیٹ آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ لیکچر تھا انشاءاللہ کل بھی ایگزام میں جو بھی آئیں گے اس کے حوالے سے بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ اور ہمارا پورا کورس پی ڈیو فارم میں چاہیے تو آپ 0315 540 9147 پر 200 کا ایزی پیسہ کریں گے اور آپ کو یہ پیپر کل کا پیپر اور جو ہم نے پورا سیلیبس جو کور کیا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک میں بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ